بہت سارے لوگوں کے نمو سے میرے سنا ہے کہ رمضان مہمان ہے رمضان چلا جائے گا رمضان جا رہا ہے اس کی قدر کر لو تو میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان مہمان نہیں ہے مہمان ہم ہیں رمضان تو اگلے سال بھی آئے گا اس کے بعد بھی آئے گا قیامت تک آتا رہے گا ہم رہیں گے یا نہیں سوال یہ ہے تو مہمان کون ہوا رمضان یا ہم ہم نہ اس لیے بچے ہوئے رمضان کی قدر کر لو کیا پتہ اگلا رمضان ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں کریں گے نا سا وقت قیامت کی طرح ہے آئے گا ضرور ایک باپ کبھی اپنی موت سے نہیں ڈرتا وہ ڈرتا تو صرف اس بات سے ہے کہ میرے باپ میرے بچوں کا کیا ہوگا لوگ آپ کی برائی کرے تو آپ دکھی ہو جائے اور لوگ آپ کی تعریف کرے تو آپ خوش ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دکھ سکھ کا سوچ لوگوں کے ہاتھ میں ہے یہ کیا بات ہوئی ہے اپنے دکھ سکھ کا سوچ اپنے ہاتھ میں رکھیں اچھا رہے گا ہے نا معلوم ہوتا ہے بھول گئے ہو شاید معلوم ہوتا ہے بھول گئے ہو شاید یا پھر کمال کا صبر رکھتے ہو شیروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گیدر ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمارے رب ہمارے پروردگار کا کتنا پیارا ارشاد ہے فرمایا تم کرتے وہ ہو جو تم چاہتے ہو لیکن ہوتا وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اس لیے کرو وہ تم جو ہم چاہتے ہیں پھر ہوگا وہ جو تم چاہتے ہو سبحان اللہ